ہیلو گائی جس ایسی زمین تنویر این ویڈیو ویڈیو سواغت ہے آپ سب کا آج کے نئے ویڈیو میں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو میں کھڑا ہوں یہاں پر کائکرو پر اور ابھی آج ہم بات کرتے ہیں آج کے ایک ٹوپک پر جو کہ بھائی نے میسج کیا ہے پہلے انہوں نے سلام کیا ہے اس کے بعد لکھائی نے تنویر بھائی انگر اسٹیسن میں ورک کرنا ہے پروسس بتاؤ اگر بھائی آپ انڈیا سے ہو تو پھر آپ کا پروسس الگ ہوگا اگر آپ سعودی عرب میں ہو تو آپ کا پروسس الگ ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ انڈیا سے ہو پھر آپ کو ایک آزاد ویڈا آمیل آئی دی کا ویڈا لے کے آنا پڑے گا سعودی عرب میں اور یہاں پر آگے آپ کو آئی دی بنانے پڑے گی پھر اپنی بائیک یا کار بائیک کرنے پڑے گی خریدنے پڑے گی اس کے بعد آپ کام کرنا سٹارٹ کر سکتے ہو ابھی میں گاڑی میں آگیا ہوں تو میں نے آپ کو پروسس بتا دیا ہے کہ آپ اگر باہر ہو تو آپ کو ویزا لے کے آنا پڑے گا اور اگر آپ یہی پر ہو تو آمیل منزلی جو ہوتی یہاں پر آمیل منزل اور سوہ خاص کے ایک آمیں پر پہلے آئی دی بنتی تھی لیکن ابھی نہیں بنتی ہے تو اس چیز سے آپ باخبر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو آپ سوہ خاص کا آپ کا ایک آمیں ہو اور پھر آپ کے آئی دی نہ بنے اور ویڈیو بیچ میں سٹوپ ہو گیا تھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک آمیں سوہ خاص کا ہو اور آپ کے آئی دی نہ بنے اور آپ یہاں پر آ کے فس جائے ابھی ایک اور بھائی کا کمنٹ آئے وہ بتا رہا ہے کہ میں بنگلہ دیشی بھائی ہے کوئی وہ بولا تھا میں چار مہینے سے خالی بیٹھا ہوں وہ بولا تھا بھائی میں چار مہینے سے خالی بیٹھا ہوں ابھی آپ کا ویڈیو دیکھا ہے تو ایسا لگا کہ میں مرسائل لے کے کام شروع کر سکتا ہوں تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دو اگر آپ کا ایک آمیں بڑا ہے اگر آپ کا ایک آمیں سوہ خاص عامل منزلی کا ہے تو آپ کے آئی دی نہیں بنے گی لیکن اگر آپ کو پھر بھی آئی دی بنانی ہے تو آپ کسی بھی اپنے دوست کا بھائی کا کسی کا بھی جس کا بڑا ویزا ہو اس کا ایک آمیں لے کر اس کے ڈوکومنٹ پر اپنا آئی دی بنا سکتے ہو تو اس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہو جب آئی دی بن جاتی ہے موبائل نمبر اس میں لگ جاتا ہے آپ کا ہی تو اب اپنا کام اپنا موبائل نمبر ای میل آئی ڈی لگا کر اس کو یوز کر سکتے ہو موبائل نمبر پر اس کا پاسوڑ آتا ہے اور موبائل نمبر سے ہی وہ لوگن ہوتی ہے بس یہ دو پروسی سے نام کسی کا بھی ہو آئی ڈی کسی کی بھی ہو اس سے سب ہو جاتا ہے اور انہی بھائی کا ایک اور میسیج آیا ہے وہ کہہ رہے بھائی ناراج مت ہونا میں نے تو یہ سنا ہے کہ سو ریال کما سکتا ہے انسان تو بھائی جو لوگ کام کر رہے ہیں بائیک رائیڈر سے ہوں اگر اوڈر اچھے آ رہے ہیں دس سے پندرہ اوڈر کر رہا ہے تو پندرہ اوڈر اگر ہے انسان کے اور پندرہ روپے کا بھی ایک اوڈر ہے تو دو سو پچیس روپے کے آس پاس کتنا آس پاس اس کے پیسے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ کونہ اگر پندرہ دو سو پچیس روپے کہ سو پندرہ روپے کے اورر کے حساب چاہیے کچھ آڈر بارہ روپے کا بھی ہوتا ہے چودہ کا بھی ہوتا ہے پندرہ کا بھی ہوتا ہے سترہ کا بھی ہوتا ہے بیس کا بھی ہوتا ہے اوپر نیچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ اچھے سے مایند کرتے ہیں صبح بارہ بجے سے صبح بارہ بجے دن کے بارہ بجے میں نے بتایا تو رات کے بارہ بجے تک جو بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں وہ اچھے سے بارہ چودہ اگر ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ میں بھی آج دن میں دو بجے کا اسپاس آیا تھا اور ابھی گیارہ ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں بارہ اگر پڑھ کے چلو تو ساڑھے دس گھنٹے کے اسپاس دس ساڑھے دس گھنٹے کا اسپاس ہو گئے جس میں دس اوڈر میرے ہو گئے ہیں کمپلیٹ ٹھیک ہے تو ابھی میں کھڑا ہوں کا ایک رو پر اور ابھی میرے پاس اوڈر نہیں ہے اگر میرے پاس اوڈر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پورا دنے اوڈر نہیں آئے کیونکہ کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اس طرح کے بھی کہ بھائی آپ ہمیشہ یہی کہتے ہو اوڈر نہیں آ رہے ہو کبھی اچھا نہیں بتاتے میرا کہنے مطلب ہے میرے پاس اوڈر نہیں ہے تو مجھے ٹائم ابھی ملا ہے ویڈیو بنانے کا اگر میرے پاس اوڈر ہوتا تو میں پہلے اوڈر دینے جاتا کیوں پہلے میں اپنا کام کر کے آتا بعد میں ویڈیو بناتا تو میں سوچتا ہوں زیادہ سے زیادہ کہ جس ٹائم میرے پاس ٹائم فری ہوگا تب ہی تو میں ویڈیو بناوں گا تو ابھی کوئی اوڈر نہیں ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہے اب ایک اور اوڈر آ سکتا ہے ایک اوڈر آئے گا تو میں آپ کو اس میں اپ ڈیٹ کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کس کا اوڈر آئے خاص کر میں کائکرو پر ہی بڑا ہوتا ہوں یہاں پر میں نے آپ کو دکھا ہوا ہے پہلے بھی کائکرو کا جو فرنٹ ہے وہ ہے وہ میں نے آپ کو دکھا ہوا ہے اس کے اندر تقریباً بارہ یا سترہ مندرہ یا بیس ریسٹوینٹس کے اندر ہے سب الگ الگ نام سے آتے ہیں اس کے اندر سے ٹھیک ہے تو اس میں سے کسی کا بھی اوڈر آ سکتا ہے اور جب اوڈر آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ایک اور کمیمنٹ دیکھتے ہیں بھائی کا ایک بھائی کا اوڈر آئے جدی بھائی گیمنگ کا ماشاءاللہ آپ بہت اچھی ویڈیو بناتے ہو تھینکیو بھائی شکریہ میں آپ کا ہر ایک ویڈیو دیکھتا ہوں تھینکیو اس کے لیے بھی بھائی میں ایک تاریخ کو ایک ڈیٹ پہ سعودی آ رہا ہوں آجاد ویجے پہ انشاءاللہ کوئی مشکل تو نہیں ہوگی برودر تو انشاءاللہ بھائی ایک تاریخ کو آپ آ رہے ہو ابھی تاریخ ہے نو بیس دن باقی ہے آپ کے نو دس تاریخ ہے بھی نو ہو رہی ہے تھوڑے دیر میں ساڑھے گیارہ بجے نہیں رات کے بارہ کے بعد دس ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ آ رہے ہو ازاد ویجے پہ انشاءاللہ مشکل تو نہیں ہوگی لیکن اچھی بات ہے آپ آ رہے ہو تو اور یہاں پر آپ کا جو بھی ہوگا جس کے پاس آپ آو گے آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہاں پر آپ آ رہے ہو کہاں جانا ہے کیا دکھتے کیا کرنا ہے تو جب آج انسان پاس راستہ کلیر ہوتا ہے پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے جب انسان پاس کلیر راستہ نہیں ہوتا نا تب پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک اور کمنٹ دیکھتے ہیں ایک بھائی نے پوچھا ہے راشد ملک ان کا نام بھائی سوا خاص کے اقام پر ہنگری سٹیشن پر ریجسٹیشن ہوگا کی نہیں بتاؤ پلیز تو بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سوا خاص عامل منزلی پہلے ہوا کرتا تھا لیکن ایک سال سے ابھی تقریباً پہلے ایک سال سے پہلے سب کا ہو رہا تھا ابھی چھے مہینے سے انہوں نے سب کو بلوک کر دیا ہے کیونکہ فروری میں جب انہوں نے جو فاؤنڈیشن ڈے بنا تھا انہوں نے اس کا دریہ والا دریہ فاؤنڈیشن ڈے سترہ فروری کو تب سے انہوں نے نیوم ایک لاغو گیا تھا اور اس میں کیا تھا کہ وہ دوبارہ جو سوا خاص اور عامل منزلی تھا پہلے کہہ رہے تھے ان کو بند کریں گے لیکن انہوں نے ایک دن میں یہ سکیا جون کے اس پاس ابھی چار مہینے پانک مہینے ہو چکے ہیں جون میں انہوں نے بلکل کمپلیٹلی سب کو بند کر دیا سب کو بڑی آئی ڈی کھلانے پڑی میرے پاس بھی آئی ڈی ہے تو میری تو میرے کفل کے نام پہ تو اس طرح سے سب کی آئی ڈی انہوں نے بند کر دیا سوا خاص اور عامل منزلی اور ابھی پہلے کمپنی کی بھی کھول رہے تھے جو لوگ کمپنی میں کام کر رہے ہیں بڑی گاڑیوں کے اوپر لیکن ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ بڑی گاڑی والوں کے اوپر بھی پہلے ابھی پہلے کھول رہے تھے بینہ کسی ٹینسن کے لیکن ابھی کیا کر رہے ہیں بولتے ہیں ان کو کہ پہلے اپنی کمپنی سے لکھا کے لاؤ کہ ہم ہنگر میں کام کرنا چاہتے ہیں ان سے ایک آسائن لیٹر مانگ رہے ہیں یعنی جس طرح پاور او فٹو نہیں ہوتا ہے سیم اسی طرح کی لیٹر ہوتا ہے بولتے ہیں لیٹر لکھا کے لاؤ اور اس پر مور ہونے چاہیے اور اس طرح سے ہونے چاہیے تو ہم آپ کے آئی ڈی کھول لیں گے یعنی دیرے دیرے رائیڈر بڑھ رہے ہیں تو دیرے دیرے پریشانی تو آنے والی ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ اور کھولے گا کوئی بات نہیں تو ابھی دیکھتا ہوں میں اوڈر آتا ہے تو آدھا گھنٹہ اور ویٹ کرتا ہوں 12 بجے تک اور اوڈر آتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو بناوں گا اور نہیں آتا ہے اگر اوڈر تو پھر میں اگر اوڈر نہیں آتا ہے تو پھر میں اتنی ویڈیو اپلوڑ کر دوں گا آپ کو اچھی لگ رہی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ وارڈ میں ہلو گائز کافی ٹائم ویٹ کرنے بعد ابھی آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو گیا اوڈر ملتے جووڑ کراتے ہیں اب کو عقاب کے اندر سے ہی ایک دپاستاک fik کے ویڈیو پھا کے نام سے ایک ریسٹرنٹ ہے اس کا اوڈر آ آ future اس میں صحیح نہیں دکھ رہا ہوا کلیے نہیں ہی دکھ رہا ہی اب دکھ رہا ہے اس کے لئے دپاس تک کے نام سے کوڈر ہو رہا ہے ابھی اس کا ٹائم پر بہرم دیکھا رہا ہے ابھی آدھا ٹائم دیکھا رہا ہے نہیں 19 بارہ بچ کے چودہ منٹ دو منٹ اس کو آئے کو ہو گئی بارہ منٹ میں وہ ریڈی کر کے دے گا تو بارہ بچ کے چودہ منٹ پاندہ منٹ پہ ریڈی کر کے دے گا جیسے وہ ریڈی کر کے دیتا ہے میں اس کو پک اپ کرتا ہوں اور جانے ڈروپ آف کرنے جائیں گے تو آپ کو میں شو کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر آئی ڈی بند کر کے ایک بچ جائے گا روم پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے تمہیں لائک میں جب اوڈر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جن میں کام آتا رہتا ہے اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا پاتا ہوں اس ٹائم کام کام ہو جاتا ہے اس لیے ٹائم ملتا ہے تو ویڈیو بنانا کی میں کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں ویڈیو ملتے ہیں ویڈیو کے نیچ پارٹ میں جب میں اوڈر پک اپ کرلوں گا تب ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سب کچھ بند ہو چکا ہے کائکرہ کھولا ہوا ادھر اور میں جو اوڈر تھا وہ لے کے آ چکا ہوں اس کو پک اپ کر لیا ہے میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی ہے اب اس کو ڈیو کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی میں پارکنگ سے نکال رہا ہوں بھی اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دس منٹ کا سات منٹ کا راستہ دکھا رہا ہے سارے رائیڈر سب ادھر گاڑی لائن سے جب کام نہیں ہوتا ساری پارکنگ بھری رہتی ہے جب کام رات ہو گئی ابھی جہاں درابی مدر سے چل رہے ہیں تو پہلے کیا تھا کہ جب مدر سے ایک منٹ میں اس کو کلین کر پہلے کیا تھا میں ایک سال سے کام کر رہا تھا مدر سے چلے چالو ہو یا بند ہو چوبیس گھنٹے کام تھا میں رات کو کام کرتا تھا آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا میں رات کو سام کو چھ بجے آتا تھا صبح چھ بج جاتا تھا سر رات کام کرتا تھا ابھی کیا ہے مندر سے چالوں جب سے ہوئے ہیں رات کو بارہ بجے کے بعد کام اکدم بند ہو جاتا ہے کوئی اوڈر نہیں آتا ہے یعنی بارہ بجے بعد ایک اوڈر آئے گا مشکل سے گھرے گھنٹہ آپ کھڑے رہو گے تو نہیں تو وہ بھی نہیں آئے گا بارہ بجے سے آپ تین بجے تک کھڑے ہو چار بجے تک کھڑے ہو ایک اوڈر آ سکتا ہے یا دو آ سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایک بھی نہیں آئے گا ابھی ہمیں اشارے پہ آگئے یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں دھوڑنا پڑے گا تو ابھی ایسا آ لے سب مندرسی کو اس سے کم ہو گئے دوسری بات رائیڈر زیادہ ہو گئی تیسری بات پتہ نہیں کبھی کبھی جب ہنگر والا آفر لگاتا ہے نا فور ایکزامپل وہ لگائے گا 5 ریال پر ڈیلیوری یعنی کوئی بھی ریسٹرینٹ سے آپ آرڈر کرو پانچ ریال ڈیلیوری ہے تو سب ایکسائٹمنٹ کے چلتے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ پور ایکسائٹمنٹ میں سب اوڈر کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے رائیڈرز کو زیادہ اوڈر ہوں گے زیادہ رائیڈرز کیا ہوگا ڈیلیور کریں گے نا تو رائیڈرز کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور ابھی کچھ بھی نہیں تو باقی دیرے دیرے جو 5 ریال 9 ریال 10 ریال پانچ ریال اس طرح کی جو ڈیلیوری ہے دیرے دیرے ان کا یہ ایک بیجنس موڈل ہے جو لوگوں کو لائن پہ لے کے آنا ہے جس طرح سے انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جیو شروع میں کیا فری 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 لے کے آیا تھا نا وہ دیرے دیرے ابھی چارجز بڑھاتے جا رہا ہے تو سیم اسی طرح یہاں پر بھی پہلے فری فری پانچ ریال 9 ریال سے لوگوں کو ان کو پہلے بھگایا ہے ان کو لالش دیا ہے کہ آؤ آؤ فری میں ڈیلیوری کرو لیکن ابھی دیرے دیرے کیا ہوگا یہ 18 ریال 25 ریال 28 ریال اس طرح سے ڈیلیوری چارج ہے یعنی رائیڈر ایک کلومیٹر پہ ہو آپ کا گھر سے ریسٹورنٹ ایک کلومیٹر ہو یا دس کلومیٹر ہو ان کو اٹھائیس ریال چاہیے وہ رائیڈرز کو دے یا نہ دے وہ ان کا الگ مسئلہ ہے کبھی کبھی رائیڈرز کو بہت دور ہوتا ہے تو ان کو اٹھائیس ریال بھی دینے پڑتے ہیں اور کبھی کبھی چودہ ریال میں بھی ہو رائیڈرز کو دیں گے چودہ ریال اور کسٹومنٹ سے چارج کریں گے اٹھائیس ریال تو اس میں ان کو خود کو منافع ہوتا ہے کوئی بھی کمپنی ہوتی منافع کے اسٹکچر پر ہی چلتی ہے اس کا مین پرپس ہوتا ہے کہ پروفٹ کمانا اور اسی اوپر وہ چلتی ہے کہ ہم ابھی جا رہے ہیں اوڈر دینے کے لیے کیونکہ ابھی ساڑھے بارہ بارہ اٹھارہ ہو چکی ہے آپ یہاں پر ٹائم دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی سپیڈ دیکھ رہی ہے بارہ ٹھارہ ہو جائے بارہ بیچ کریں ڈھارہ منٹ اور اب یہ اوڈر دینے جا رہا ہوں اور جتنے بھی لڑکے جتنے بھی دوست میرے کومنٹ کرتے ہیں کہ اوڈر نہیں ہے اوڈر رہی تو انکو میں بتات میرے بھائی میں رات میں ویڈیو بناتا ہوں جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تب کام کم ہوتا ہے تب ہی مجھے ٹائم ملتا ہے ویڈیو بنانے گا یعنی اوڈر تو ہے پر دن میں ہوتے دن میں ویڈیو میں کہاں بناتا ہوں جب اوٹر ہوتے اوٹر کے اوپر اوٹر دیتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں جو بھی دوست ہیں آپ کو کچھ بھی کوششن ہو ڈاؤٹ ہو تو ابھی بہت جارہا کومنٹ بھی آ رہے ہیں سسکرائب بڑھ رہے ہیں چینل گروہ ہو رہا الحمدللہ آپ سب کا سپورٹ اسی طرح بنایا رکھیں ٹھیک ہے اور میں سب کا کومنٹ و بہترین تھی کوشش کروں گا پر��سی کرڑیں ایک بندہ ایک سوال پھر اس کے پیچھے اس کے پیچھے اتنے سوال پوچھتے ہیں میری ثورت ذوارت ایک سھاپ دیتے دیتے ہیں ایک بندہ.... اگر دس آدمی سوال کر رہے تو دس سوال رہے ہیں گر دس دس سوال کریں تو کتنے سو سوال ہو جائیں گا سو سوال کا میں کسی جواب دے پاؤں گا تو جو امپورٹنٹ سوال پوچھا کریں جسے میں اس کا جواب دے پاؤں اور اکثر زیادہ تر میں سبھی کا جواب دیتا ہوں کوئی ایک بچتا ہوگا جو غلطی سے رہ جاتا ہے وہ رہتا ہوگا نہیں تو میں سبھی کا جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ بھی پوچھنا کمنٹ بوکس کھولا ہوا ہے آپ کے لئے یہ درحل صدحان ہے یہاں پہ لیکن ابھی بارہ بج گئے ہیں پتہ نہیں بارہ بجے کلوز ہو گیا ہوگا نہیں تو دو بجے تک مارکٹ بارہ بجے تک ہے پھر اس کے بعد دو بجے تک ہے اور پھر چار بجے تک ریسٹرینٹ کھلتے ہیں اور امرجنسی میں ہسپیٹل ہوگی رہا یا اور بھی ٹونٹی فور آورس والے وہ تو ٹونٹی فور آورس کھولے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا مارکٹ روٹین ہے ہی در آپ دیکھ سکتے ہیں مائیسٹر ڈومینوز پیزا ہے یہ کھولا ہے چار بجے تک شاید کھولا ہو رہا ہے جو کھانے کے مطابہ ریسٹرینٹ ہیں وہ چار بے تک کھولے رہتے ہیں ابھی میں آگیا انس بن مالک پر اس روڑ کا نام ہے انس بن مالک روڑ اور اس پر میں اوڈر کو ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ میں ایک بائیک رائیڈر بھی جا رہا ہے اس کے پاس نمبر پلیٹ ہے لیکن وہ ایک سیفٹی نہیں ہے پلسہ ٹو ٹونٹی لے ہوئی ہے اس نے ون فیفٹی یا ٹو ٹونٹی ہے بجاز کی بڑی گاڑی اچھی چلتی ہے جم کہ لیکن کچھ گاڑیاں یہاں پہ ایسی چائنہ والوں کی وہ سستی بھی ہیں پر ان پہ سائٹ سے نکلتی ہے کار تو وہ ہوا کے چلتے جھوک لیتی ہے تو اگر بائیک لینے تو زیادہ سی بات ہے اچھی بائیک لو کیونکہ اچھی بائیک سے سپیڈ سے جاؤ گے تو سپیڈ سے جاؤ گے تھوڑی جم کے چلتی ہے وہ کیونکہ میں نے بھی انڈیا میں چلائی ہے بڑی گاڑی بائیک جم کے چلتی ہے چھوٹی گاڑی جو ہوا ہوا میں رہتی ہے وہ ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ ساٹھ کی سپیڈ سے اوپر جاتا ہوں تو ہوا کی ہوا کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں اس طرح سے بتا رہا تھا تو ابھی ہمارے پاس میں بچ گیا ہے ڈیلیور کیا کتنا بچائے دو منٹ کا راستہ بچائے یہاں سے یہاں سے رائٹ جانا ہے اور پھر لیپٹ اور اس کا گھر وہی پاس میں ہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے رائٹ یہاں سے لیفٹ اور پیچھے میں اس کا گھر ہے مہجید کے پاس اس نے لکھا ہوا ہے مہجید کے پاس میرا گھر ہے اگر اندر آ چکے ہیں گلیوں میں یہ سب کے گھر ہیں ان کے اور سامنے میں مہجید مجھے دکھ رہی ہے آپ کو بھی دکھ رہی ہوگی ہونی پاس میں اس کا گھر ہے ٹھیک ہے میں اس کو اوڈر دے دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں میں جب اوڈر دے دیا ہے میں اس کو کول کرتا ہوں یہاں رائٹ ادھر دکھا رہا ہے بھائی یہاں سے رائٹ دکھا رہا ہے یہ مسجد ہے ادھر رائٹ اور یہاں پھر ہی یہ والا ہی اس کا گھر ہے یہ والا ہوا یا اس سے اگلے والا ہوا ٹھیک میں اس کو دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں آپ گائز میں اوڈر دے دیا ہوں وہ مسجد کے ساتھ میں وہاں پر ہی گھر تھا اس کا میں نے اس کو کول کیا اس نے بولا میں نکل رہا ہوں اور سامنے سے نکل کیا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ ہوتے ہیں سعودی جو گاڑی اپنے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے بولتے ہیں گاڑی سے اتر کے آؤ پھر اتر کے جانا پڑتا ہے لیکن وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ خود ہی چل گیا میں نے اس کو دیا تھینکیو بول کے لے گیا ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں